اسلام علیکم جی یہ ایک سیول لاؤ ہے جی اور سیول لاؤ سیول کورٹس ڈیل کرتی ہے سیول کورٹس میں اس کی زیادہ امپلیمنٹیشن ہے اور ہم نے یہ سیکشن اس لیے چوز کیا ہے کہ آپ کو اس سیکشن کی سمجھ آجے جب بھی آپ اپنا لیندین کریں یا لوگوں کے ساتھ اپنا کنسیڈیشن ایکچینج کریں ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ ہو آج جو سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیپٹر ٹو کا ہے جی سیکشن ٹویل what is a sound mind for the purpose of contracting یعنی sound mind کیا ہوتا ہے جی contract کرنے کے لیے a person is set to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest یعنی اگر اس سیکشن کے پہلے حصے کو اگر میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں تو اس کے essential کو میں آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا تو صرف bare reading سے آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ sound mind کونسا شخص ہے جو rational decision لے سکتا ہو جو capable ہو اپنا اچھا برا سمجھنے کا understanding رکھتا ہو rational judgments لے سکتا ہو وہ شخص جو ہے وہ sound mind کہلائے گا اب اس کا دوسرا حصہ جو ہے a person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو sometimes آپ ان کو کہہ سکتے ہیں خاص مدد میں وہ بڑے sound mind ہیں لیکن خاص مدد میں خاص دورانیے میں وہ ان کو کوئی ایسا medical issue آ جاتا ہے کہ وہ unsound mind declare ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جو contract اس دورانیے میں کیا گیا ہے جب وہ sound mind تھا تو وہ contract کرنے کیلئے eligible ہے اس کی illustrations بھی ہیں میں آپ کے لئے ایک illustration پڑھ کے رکھتا ہوں جی آپ کے سامنے a patient is a lunatic asylum who is at intervals of unsound mind may contract during those intervals ایک پیشنٹ ہے جو انٹرولز میں sound mind اور unsound mind اس کا ایک انٹرولز ہیں ٹھیک ہے sometime وہ unsound mind ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس وقت contract کر سکتے ہیں جب وہ sound mind ہو اب جس کی دوسری illustration ہے جی a sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract and form a rational judgment as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkness lasts اب basically یہ اس خاص مدد کے لیے ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ rational judgment وہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا وہ اپنے بارے میں اچھا برا سوچ سکتا ہے کہ نہیں سوچ سکتا اپنے بارے میں اچھا فیصلہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اور وہ بیمار ہے یا وہ ڈرنک ہے تو جب تک وہ بیماری یا وہ ڈرنکنس ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہے وہ sound mind نہیں ہوگا اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو آپ اس کے ساتھ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ section آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کس سوال ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much